ہارٹ اور ہنٹر ہارٹ ایک بار تالاب سے پی رہا تھا اور اس نے وہاں کی نوبر شخصیت کی طریف کی آہ وہ کہتا ہے تم اس جیسے عظیم سینگ کہاں دیکھ سکتے ہو ایسے سینگوں کے ساتھ لیکن کاش میری ٹانگیں اس قدر عظیم تاج اٹھانے کے لائک ہوتی افسوس کی بات ہے کہ یہ ٹانگیں بہت پکلی اور ہلکی ہیں اسی وقت ایک شکاری قریب آیا اور اس کی پیچھے سیٹی بجاتے ہوئے تیر بھیجا دور ہارٹ کو باندھ دیا اور جلد ہی اس کی فرتیلہ ٹانگوں کی مدد سے تقریباً ہنٹر کی نظروں سے باہر تھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے ہارٹ کچھ درختوں کے نیچے سے گزرا جس کی شاخیں کم ہو رہی تھی جس میں اس کے سین پھنس گئے تاکہ ہنٹر کو پکڑنے کا وقت مل جائے افسوس ہائے علشے ہوئے ہاتھ میں پکارا ہم اکثر اس چیز کو حقیر سمجھتے ہیں جو ہمارے لئے سب سے زیادہ مفید ہے کہانی کا مورال یہ ہے ہم اکثر اس چیز کو حقیر سمجھتے ہیں جو ہمارے لئے سب سے زیادہ مفید ہے دی مین اینڈ ڈی ووڈ ایک آدمی ایک دن لکڑی میں ہاتھ میں کلھاڑی لیے آیا اور تمام درختوں سے منت کی کہ اسے ایک چھوٹی شاخ دے دیں جسے وہ کسی خاص مقصد کے لیے چاہتا تھا درخت اچھے تھے اور اپنی ایک شاخ اسے دے دی آدمی نے کیا کیا مگر کلھاڑی کے سر میں ڈال دیا اور جلد ہی درختوں کے بعد درخت کاٹنے کا کام شروع کر دیا پھر درختوں نے کہا کہ وہ اپنے دشمن کو دینے میں کتنے احمق تھے خود کو تباہ کرنے کا ذریعہ کہانی کی تعلیم یہ ہے خبردار رہو کہ تم مستقبل کے دشمنوں کو کیا دیتے ہو کنجوس اور اس کا سونہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کنجوس تھا جو اپنا سونہ اپنے باغ میں درخت کے دامن میں چھپاتا تھا ہر ہفتے وہ جا کر اسے کھودتا اور اپنی کمائی پر خوش ہوتا ایک ڈاکو جس نے یہ دیکھا گیا اور سونہ کھود کر اسے لے کر فرار ہو گیا جب کنجوس اپنے خزانوں پر خوش ہو کر آیا تو اسے خالی سراخ کے سوا کچھ نہ ملا اس نے اپنے بال پھار دیئے اور ایسی چیخیں نکالی کہ اس کے تمام پڑوسی آگئے اور اس نے انہیں بتایا کہ وہ کس طرح آ کر اپنا سونہ دیکھنے آیا کرتا تھا کیا تم نے کبھی اس میں سے کچھ نکالا ہے ان میں سے ایک نے پوچھا نہیں اس نے کہا میں صرف اسے دیکھنے آیا ہوں تو پھر آؤ اور سراخ کو دیکھو ایک پڑوسی نے کہا یہ آپ کو اتنا ہی اچھا کرے گا کہانی کی تعلیم یہ ہے غیر استعمال شدہ دولت بھی شاید موجود نہ ہو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک برا آدمی جو کسان تھا اپنے تین بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا وہ خوش قسمت ہے کہ وہ امیر تھے لیکن ان کی عزت نہیں تھی کیونکہ ان کے بیٹے آپس میں لڑتے رہے ایک دن کسان نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا بیٹو میں بولا ہو رہا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے فرائز سے سبک دوش ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کروں میں نے آپ سب کے لیے ایک مقابلہ ترتیب دیا ہے جیتنے والے کو بہت بڑا اینام ملے گا بیٹو نے کسان سے پوچھا کہ انہیں کیا کرنا ہے کسان میں ہر بیٹے کو دس چھڑیوں کے تین بندل دیئے اور ہر ایک لاتھی کو توڑنے کو کہا جو انہیں سب سے تیزی سے توڑتا ہے وہی فاتح ہوگا یہ ایک آسان کام تھا بیٹوں نے جلدی سے ہر ایک لاتھی کو دو ٹکھلے کر دیا فارغ ہوتے ہی وہ پھر سے لڑنے لگے ایک بیٹے نے کہا میں جیت گیا دوسرے بیٹے نے کہا جب میں نے پہلے تمام لاتھیاں توڑ دیں تو تم کیسے جیت سکتے ہو میں جیت گیا دوسرے نے کہا نہیں میں نے پہلے لاتھی توڑی اس لیے میں فاتح ہوں کسان نے انہیں رکنے کے لیے چلایا اور کہا کہ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور انہیں ابھی ایک اور کام کرنا ہے کسان نے دس چھڑیوں کا ایک اور بندل ہر بیٹے کو دیا اس نے ان سے انفرادی لاتھیوں کو نکالے بغیر لاتھیوں کے پورے بندل کو دو پکلے کرنے کو کہا انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی لاتھیوں کے بندل کو نہ توڑ سکے تینوں بیٹوں نے شکایت کی کہ لاتھیوں کے بندل کو توڑنا مشکل ہے لیکن انفرادی طور پر ایک چھڑی آسانی سے توڑی جا سکتی ہے کسان میں کہا تم تینوں بھی ان لاتھیوں کی طرح ہو جب تک آپ بندل کی طرح متحد رہیں گے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن اگر آپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو آپ انفرادی لاتھیوں کی طرح ہیں جنہیں توڑنا آسان ہیں تینوں بیٹوں نے اپنے باپ کی باتوں میں حکمت سمجھے کہانی کا اخلاق کی سبق اتفاق میں برکت ہے جب ہم متحد ہوں گے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کوا اور گھڑا ایک کوا جو پیاس سے آدھا مردہ تھا ایک گھڑے پر آیا جو کبھی پانی سے بھرا ہوا تھا لیکن جب کوئے نے اپنی چونچ گھڑے کے منح میں ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ بہت کم پانی بچا ہے اور یہ کہ وہ اس تک پہنچنے کے لیے نیچے تک نہیں پہنچ سکتا تھا اس نے کوشش کی اور کوشش کی لیکن آخرکار مایوسی سے دستبردار ہونا پڑا پھر اسے خیال آیا اور ایک کنکر لے کر گھڑے میں گرا دیا پھر اس نے ایک اور کنکر لیا اور اسے گھڑے میں گرا دیا پھر اس نے ایک اور کنکر لیا اور اسے گھڑے میں گرا دیا آخرکار اس نے اپنے قریب پانی کو چڑھتے دیکھا اور چند مزید کنکریاں ڈالنے کے بعد ہا اپنی پیاس بجھانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی جان بچائیں کہانی کی تعلیم یہ ہے تھوڑی تھوڑی مقدار میں چال وہ ہنس جس نے سنہری انڈے دیئے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا ایک دن کسان نے یہ سوچ کر ایک ہنس خریدا کہ ہنس انڈے دے گا جسے وہ کھا کر باقی بیچ سکتا ہے وہ ہنس کو گھر لے گیا اور انڈے دینے کے لیے گھونسلہ بنایا اگلے دن صبح کسان گھونسلے میں گیا تاکہ یہ جانچے کہ ہنس نے کوئی انڈے دیئے ہیں یا نہیں حیرت کی بات یہ تھی کہ ہنس نے سونے کا انڈہ دیا تھا کسان قصبے میں گیا اور سونے کا انڈہ اچھی قیمت پر بیچا ہنس ہر روز سونے کا انڈہ دینے لگا سان نے وہ انڈے بیچ کر خوب دولت کمائی جون جون کسان سونا بیچ کر امیر سے امیر تر ہوتا گیا وہ بھی لالچی ہوتا گیا ایک دن جب کسان اور اس کی بیوی بات کر رہے تھے اس کی بیوی نے کہا اگر ہم ہنس کے اندر موجود تمام انڈے حاصل کر لیں تو ہم زیادہ تیزی سے امیر ہو سکتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو کسان نے کہا ہمیں ہر روز ہنس کے انڈے دینے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا لہٰذا جوڑے نے فیصلہ کیا کہ ہنس کو کاٹ کر ایک ساتھ ہی اس کے اندر سونے کی کان حاصل کی جائے اگلے دن وہ گھونسلے میں گئے اور ہنس کو مار ڈالا اور اسے صرف یہ معلوم کرنے کیلئے کھول دیا کہ وہ بھی ہر دوسرے ہنس کی طرح ہے اس کے اندر سونے کا کوئی انڈا نہیں تھا اب کسان اور اس کی بیوی ہنس کھو چکے تھے اور انہیں دوبارہ کبھی بھی سونے کے انڈے نہیں ملیں گے کہانی کا اخلاقی سبق بہت زیادہ لالچ ہمیشہ بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے لنگوی مرغ اور کتہ ایک چاندنی رات ایک لنگوی ایک کسان کے مرغی کے کھوپ کے بارے میں چہل قدمی کر رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ ایک مرغ اس کی پہنچ سے باہر ہے اچھی خبر اچھی خبر وہ رویا کیوں یہ کیا ہے مرغ نے کہا بادشاہ شیر نے عالمگیر جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اب سے کوئی درندہ کسی پرندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن سب بھائی دوستی میں مل جل کر رہیں گے کیوں یہ اچھی خبر ہے مرغ نے کہا اور میں وہاں کسی کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں جس کے ساتھ ہم خوش خبری سنا سکتے ہیں اور یہ کہہ کر اس نے گردن کو آگے بڑھایا اور دور تک دیکھنے لگا یہ کیا دیکھ رہے ہو فاکس نے کہا یہ صرف میرے آقا کا کتا ہے جو ہماری تف آ رہا ہے کیا اتنی جلدی جا رہے ہیں اس نے جاری رکھا جیسے ہی لنگری نے خبر سنتے ہی منمورنا شروع کیا کیا آپ عالمی عمل کے راج پر کتے کو روک کر مبارک باد نہیں دیں گے میں خوشی سے ایسا کروں گا لنگری نے کہا لیکن مجھے در ہے کہ شاید اس نے بادشاہ شیر کے فرمان کے بارے میں نہ سنا ہو کہانی کی تعلیم یہ ہے جب کوئی دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہو تو اسے واپسی پر اسی طرح عمل کی توقع رکھنی چاہیے مجھے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہو مجھے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہو